پریزر اور دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پراتھنا میں اور آج میں آپ سے کہوں گا یہاں آپ دکھی ہیں پریشان ہیں نراس ہیں اور سمسیاؤں میں ہیں بیماریوں میں ہیں تو آپ ہمارے ساتھ مل کر پراتھنا کریں ہم وشواس کرتے ہیں کہ پرابو آپ کو ان سب باتوں سے چھٹکارا دیں گے اور پراتھنا میں جانے سے پہلے ہم پرمیشو کے وچن کی اوڑ دیکھیں گے کیونکہ پرمیشو کا وچن سامرت ہی ہے اور وہ ہی ہمارے جیونوں میں کاریا کرتا ہے اس لئے ہم پہلے پرمیشو کے وچن کی اوڑ دیکھتے ہیں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سے بہت سے بھائی بہن ہیں وہی مسیح وشواس میں چلتے چلتے کئی بار وہ انجانے جانے انجانے میں گناہ میں پڑ جاتے ہیں ان کے دوارہ گلتیاں ہو جاتی ہیں ان کے دوارہ پاپ ہو جاتا ہے یہ پھر دشت انہیں پاپ میں گرا دیتا ہے پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم پرمیشو کے پاس نہیں جا سکتے اب ہم پاپی ہو گئے ہیں وہ اسی گلانی بھاونہ میں جیتے ہیں اور پرمیشو سے دیرے دیرے دور ہوتے چلے جاتے ہیں پرمیشو مسیح کے کبھی پھر وہ نکٹ نہیں جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم اس یوگی نہیں کہ پرمیشو کے نکٹ جا سکے پرانتو میرے دوستوں آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا سبح میں میں آپ کو اتسائید کرنا چاہوں گا کہ پرمیشو کا وچن پہلا یہ ہن نہ اس کا دوسرا ادھیائے اور ایک وعد میں کچھ اس پرکار سے کہتا ہے ہے میرے بالکوں میں یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم پاپ نہ کرو اور یدی کوئی پاپ کرے تو پتا کے پاس ہمارا ایک سہیک ہے ارثہ دھرمی یہشو آمین دوستوں یہاں پر پرمیشو کا وچن کہتا ہے یہ ہو نہ کچھ اس پرکار سے کہتے ہیں کہ ہے میرے بھائیوں میں تمہیں یہ بات اس لیے لکھتا ہوں کہ تم پاپ نہ کرو پہلے وہ اس بات کو کہتا ہے کہ میں اس لیے ان باتوں کو لکھ رہا ہوں کہ تم پاپ نہ کرو پرانتو دید کسی سے انجانے میں کوئی پاپ ہو بھی جائے تو ہمارے پاس ایک سہیک ہے ارثہ دھرمی یہشو مسی یدی تم سے کوئی پاپ ہو بھی جائے تو ہمارے پاس ایک سہیک ہے دھرمی یہشو مسی یدی آپ اس کے پاس جائیں گے تو نوپن میں کچھ اس پرکار سے لکھا ہے کہ یدی ہم اپنے گناہوں کو مان لیں یدی ہم اپنے گناہوں کو مان لیں تو وہ ہمارے گناہوں کو ہمارے پاپوں کو چھما کرنے میں وشواسی ہو گیا اور دھرمی ہے ہمارا ایک ایسا سہائق ہے جو ہمیں ماف کرتا ہے جو ہمیں چھما کرتا ہے جو ہمارے گناہ کو مٹا دیتا ہے ارثات دھرمی پربو یہ شمسی جس نے آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے اپنی آپ کو کروز پر بلیدان کر دیا تاکہ آپ اور میں چھوٹکارہ پائیں وہ ہمارا ایڈووکیٹ ہے وہ ہمارا وکیل ہے وہ ہمارا سہائق ہے جو ہمیں پرمیشو کے سمکھ نردوس قرار کرتا ہے اس لئے دوستوں آج صبح میں میں آپ سے کہوں گا یدی جانے انجانے میں آپ سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو آپ گلانی بھاؤنا میں نہ جئیں اپنی آپ کو پرمیشو سے دور نہ کریں بلکہ ترانت سے پرمیشو مسی کے پاس جائیں وہ دھرمی ہے وہ آپ کا سہائق ہے وہ آپ کا ایڈووکیٹ ہے آپ اس کے پاس جا کر اپنے گناہوں کو مان لیں وہ آپ کے گناہوں کو چھما کر دے گا وہ آپ کے گناہوں کو چھما کرنے میں وشواسی یوگیا اور دھرمی ہے آپ کا رشتہ پھر پرمیشو کے ساتھ میں پہلے جیسا ہو جائے گا کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہم کئی بار عوشواسی ہو جاتے ہیں پرند جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیسہ وشواسی یوگیا بنا رہتا ہے آپ اس سے دور ہوئے ہیں وہ آپ سے دور نہیں ہوا ہے آپ نے گناہ کیا ہے وہ تو آپ سے پریم کرتا ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ترانت سے پرامیشو کے پاس جائیں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے وہ آپ کو اسی سمیں چھما کر دے گا آپ کو گلانی بھاونہ میں رہ کر پرامیشو سے دور جینے کی آوشکتہ نہیں ہے پرند تھو آپ کو چاہیے اس گلانی بھاونہ کو اپنے آپ سے دور کر کے آپ پرامیشو کے پاس جائیں اپنے پہتا کے پاس جائیں جو پریمی ہے جو دیالو ہے جو انہوں گرہ کاری ہے ولم سے کوپ کرنے والا چھما کرنے والا پر میشور ہے اس کے پاس جائیں وہ آپ کی گناہوں کو چھما کر دے گا تب چاہے بائیویل کہتے ہیں وہ کتنے ہی لال رنگ کے کیوں نہ ہو کتنے ہی آرگوانی رنگ کے کیوں نہ ہو پربو نے سب صاف کر دے گا ماں خود کر دے گا سو پربو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہت آیت سے آسیس دے آمین دوستو یہ سمیہ ہوگا جب ہم ایک دوائی کو سنیں گے کس پرکار سے پربو یہ شمد سے اپنے لوگوں کے جیون میں آدھ بھوتا اشکرے کرموں کو کر رہا ہے اس کے بعد ہم پراتھنا میں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ میں اس پراتھنا میں بنے رہے ہیں پریجالر میرا نام ہے دیپمالا میں آسان گوہاتی سے بول رہی ہوں میرا بارہ سال سے میرا پورانی خاصی تھی تو جب امریکہ شیشٹر اور پی کے سن نے پراتھنا کر دیئے تھے تب میرا خاصی ٹھیک ہوئی ہے میں پربو کا دھنیواد کرتی ہوں اور میرا بیٹا جو ایک پتر سے ان کے لیے کھانا نہیں تھی بھائی نے آکے میرا بیٹا کو سر ریلیکس دے دیا تب اس دن سے میں کھلا رہی ہوں پربو کا دھنیواد کرتی ہوں دھنیواد کرتی ہوں کوٹی کوٹی پرانام کرتی ہوں آمین سو ہم پربو یہشو مسیح کا دھنیواد کرتے ہیں سندر سی صبح میں سندر سی گواہی کے لیے جسے سن کر ہم سب اتصاہت ہوئے ہیں جیسے کہ پربو یہشو نے ان کے جیون میں کارے کیا ایسے ہی پربو آپ سب کے جیون میں بھی کرنا جاتے ہیں دھنیواد دھنیواد کرتے ہیں چیویت اور سامرتی پربو یہشو مسیح ہمارے زندہ پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آپ کی مہیمہ آپ کی پرشن سا آپ کی بڑھائی کرتے ہیں پیتا آپ کی تحریف کرتے ہیں پربو یہشو مسیح سچ میں میرے پرمیشور آپ پرم پردھان ہیں آپ سیروں مڑی ہیں پربو جی آپ دیا کے دھنی ہیں پرمیشور آپ رادوں کو شما کرنے والے پرمیشور ہیں پربو دھرمی ہیں وشواس یوگی ہیں ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو دھنیواد کرتے ہیں پربو کہ آپ نے رات بھر میں ہم سب کو سمحالا ہمیں اچھا وشرام دیا ہمیں اچھی نیم دی پربو اور پتہ پرمیشور یہ نیا دن پربو آپ نے ہم سب کے جیون میں جوڑ دیا اس دن کے لئے پربو آپ کا تہی دل سے ہم دھنیواد کرتے ہیں اس دن میں پرمیشور ہم آپ کے کاریوں کو اپنی جیون میں چاہتے ہیں آپ کی اچھا کو اپنے جیون میں چاہتے ہیں پرابو ہریک جن جو اس سمیے آپ سے connect ہے اس سمیے جو آپ سے پراتنہ کر رہا ہے پرابو ہم ہریک جیون میں پرابو چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھا پوری ہو پتا آج کی صبح میں پرمیش و پتا وشیش کا پراتنہ کرتے ہیں پرابو کہ سچ میں میرے پرمیش و اور آپ کے لوگ جو آپ کے سمیب آئے ہیں آپ کے چرنوں کے سمیب ہیں وہ آپ کی اپستتی کو محسوس کریں وہ فیل کریں آپ کی holy presence کو میں آپ اپنے بیٹھے بیٹھیوں کی سہتہ اور مدد کریں وہ وہ کام کرے جو تجھے بھاتا ہے وہ کام اس مارگ پہ چلے جو تجھے اچھا لگتا ہے پربو جس مارگ میں تو ان کے اگوائی کرتا ہے اس مارگ پر یہ چلنے پائے پتا دھنیواد کرتے پربو جی ہر ایک دشت کے غلط کاموں سے پربو ہر ایک اپرادوں سے ہر ایک پاپ سے پرمیشور آپ اپنے لوگوں کو آج کے دن میں بچائیں ان کے کاموں کو سفل کریں ان کے لئے ساری یوجنا کو اپنے انسار آپ بنائیں پربو جی اور اپنی گیان بدھی اور سمجھ انہیں آپ پردان کرے پرمیشور میرے پربو دھنیواد کرتے ہیں وشیش کا سندر وچن کے لئے پتا جس کے دوارہ آپ نے ہمیں اچساہیت کیا سچ میں میرے پرمیشور ہمارے پاس ایک سہائک ہے وہ دھرمی یہشو مسیح ہے ہاں میرے پرمیشور آپ پربو ہمیں ہر ایک پاپوں سے دور کرتے پرمیشور کیونکہ تو ہی تو پربو ہمارا سہائک ہے جو ہمارے ادھرم کے کاموں کو ہمارے پاپوں کو ہم سے دور کرتا ہے پربو جی دھنیواد پربو یدی آپ کے لوگوں سے ہم سب سے یدی کوئی بھی ایسی گلتی کوئی بھی ایسا گناہ کوئی بھی ایسا پاپ ہوا ہے پربو جو آپ کی درستی میں گلت ہے تو پربو ہونے دیجئے پربو جی آپ شما کریں اپنے وچن کے انسار آپ ہمارے سہائک بن جائیے پربو اور اس اپرادوں سے ہمیں شما کریں وشیش کا میں پرات نہ کرتی ہوں آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لئے یدی آج مسیح میں جیون ہونے کے باوجود بھی پربو یدی آج وہ پاپ میں گر گئے ہیں پرکشاؤں میں گر گئے ہیں دست نے انہیں پرکشاؤں میں ڈال دیا ہے پربو تو آج آپ سے دعا ہے کہ آپ انہیں فیر لائیے پربو جی جیسے آپ کا وچن کہتے ہیں کہ میں تمہیں گہرے جل کے تلے میں سے فیر لاؤں گا اسی پرکار پربو آپ اس پاپ کے دلدل سے انہیں پربو فیر لائیے پربو جی اور انہیں آپ سچائی کے دھارمکتا کے مارک میں چلائیے پرمیشو پربو اور جیسے آپ دھرمی اور پوتر ہیں اسی پرکار پربو آپ کے لوگ بھی دھرمی اور پوتر تائی کے اور بڑھتے چلے جائیں میرے پربو آپ انہیں ہر پرکار کے نشے سے چھٹکارہ دے پربو جی ہر پرکار کے ایڈکشن سے چھٹکارہ دے پرمیشو مسیح بچوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو ہر پرکار کے ایڈکشن سے چھٹکارہ دے پرمیشو ہے میں ونتی کرتیوں پرمیشو ہر پرکار کی بری ابھیلاشاؤں سے آپ ان کو چھٹکارہ دے میرے پرمیشو پتہ جیوکہ کی گھمن سے پرمیشو پتہ کیونکہ یہ سب کچھ ہے مردیو کو جیون میں لے کر آتا ہے پرمیشو ہے آپ سے دعا ہے کیونکہ آپ تو جیون داتا ہے اور آپ پر وشواس کرنے کے دوارہ ہم نے جیون پایا ہے تو پرمیشو آج پرمیشو وہ ساری باتوں کو ان کے جیون سے کینسل کرتے پرمیشو ان کے وچاروں پر ان کے اوپر ہم آپ کے کنٹرول کو مانگتے کیونکہ آپ ہی تو ان کے سہیک ہیں میرے پرمیشو ہر ایک جن کو آپ پاپ کرنے سے اور پاپ سے اور بری ابھیلاشاؤں سے چھٹکارہ دے پرمیشو پرمیشو دوسروں کے لئے گلت سوچنے سے، نیگٹیو بولنے سے اور پربو ہر پرکار کے پاپ سے آپ انہیں چھٹکارا دے کیونکہ آپ ادھرم کے کاموں کو اور اپرادوں کو شما کرنے میں پربو آپ دھرمی ہیں اور پربو اسی دھرمکتہ کو پربو اپنے لوگوں پر پرکٹ کرے پربو جی پتہ ہاں پربو بہنوں کو آپ شما کرے بھائیوں کو آپ شما کرے بچوں کو شما کرے نوجوانوں کو شما کرے بزرگوں کو شما کرے یادی آج بھی وہ اپنے جیون کو پاپ میں گزارے تو پربو انہیں موقع دیجی کہ وہ ساری باتوں سے باہر نکل سکے آپ ان کے صحیح بن جائے آپ ان کے ہاتھوں کو تھام لیجے پربو تاکہ وہ وہاں سے اُبھر آئیں میرے پرمیشور میرے پربو آج کے دن میں ہم آپ کے لوگوں کے لئے سفلتہ کو مانگتے ہیں پربو ان کے ہر ایک کاموں میں سفلتہ مانگتے پرمیشور پربو جی جہاں کہیں بھی آپ کے لوگ جاتے آپ کی سرکشہ کو ان کے لئے مانگتے ہیں آپ کے لہو کے باڑے میں انہیں اور ان کے گھرانے کو رکھتے پرمیشور ہم دعا کرتے پربو جو بچے اقزام دے رہے ہیں اس سمیں اقزامز فائنل اقزامز میں وہ پربو حصہ لے رہے ہیں پرمیشور پراتنہ کرتے انہیں پربو بہت اچھے سے اپنے اقزامز کو دینے میں ساہت اور مدد کرے پرمیشور پربو اور دعا کرتے جتنے لوگ کمپوٹیٹیو اقزام آنے والے سمیں میں دینے والے ہیں انہیں بھی ساہت اور مدد کرے پرمیشور تاکہ بہت اچھا ریزل پربو ایک بہت اچھا فیڈ بیک وہ اپنے جیون میں دیکھ سکے پرمیشور دھنی واد کرتے پربو پربو بزر لوگوں کو ان کی بزرگی کے عوستہ میں پرمیشور سنبھا لیں اور انہیں سوست رکھیں میرے پرمیشور اس سمیں جتنے لوگ بیمار ہیں اسوست ہیں میرے پربو یہشو مسیح کے نام سے چھوٹے بچے نوجوان بزرگی تیرے نام سے چنگے ہو جائیں پربو ان کے شریر کے روگ نشٹ ہو جائے ان کی شریر کی دربلتائیں دور ہو جائے ان کی شریر کی کمیاں دور ہو جائیں پربو جی اور پربو ان کی ہڈیاں مانسپیشیاں اندرونی بہاری ہر ایک انگ یہشو کے نام سے چنگا ہو جائے میرے پربو دھنیواد اپنے سر سے لے کر پیروں تک ہر ایک کو چنگا کیا پربو جی نے allergy کی problem ہے ہر ایک allergy دور ہو جائے infection problem ہے یہشو کے نام سے انفیکشن دور ہو جائے پرابو ہیئر فال پرابلم ہے پمپلز پرابلم ہے خجلی فوڑے فنسیوں کی بیماری ہے یہشو کے نام سے دور ہو جائے پرابو دھنیواد پرابو آپ نے چھوا اور چنگا کیا ہر پرکار کے روگ سے پرابو میں نہیں جانتی اس سمیں کس پرکار کے روگ میں آپ کے لوگ ہیں پرانتو آپ کی درستی میں تو سب کچھ ایک کھلی کتاب کے سامان ہے پرابو آپ نے انہیں دیکھا ہے اور آپ نے ان کی سودھی لیا اور انہیں چنگا کیا ہر ایک روگوں سے پرابو دھنیواد پرابو آج کی صبح میں ہم چاہتے ہیں آپ کے لوگوں جہاں کہیں بھی جائیں وہ سرکشت جائیں اپنے کاموں میں سفلتا ہے پرابو جی جس کام میں ہاتھ لگائے وہ کام سمپن اور صد ہو بیتے سمیں سے جو بھی کام میں رکاوٹے اور بادھائیں ہیں وہ دور ہو جائیں پرابو ان کے فائل پروسس کمپلیٹ ہونے پرابو جی ان کے جو پینڈنگ کام ہے وہ یہیشو کے نام سے آج بننے پائیں پرابو جی اور پتہ پرمیشو ہے ہر مارگ میں ان کی اگوائی کریں پرابو دھنیواد دیتے ہیں پرابو اور وشیش کر آتمکتہ میں وچن سنگتی اور پراتھنا میں بڑھائیے پرابو یہیشو مسیح کیونکہ تیرا دوسرا آگمن نکٹ ہے پرابو دھنیواد یہیشو مسیح ہم سب کو بھی پرابو آپ نے آشیز دیا ہے آپ کا دھنیواد یہیشو کے نام سے سبنتی کو مانگتے ہیں آمین آمین